انسان جو ہے نا جی اس پہ آج تک ہونے والی ریسرچ سے یہ پتہ لگا ہے کہ دراصل انسان کی ساری کی ساری آتیں اس کی مائنڈ کی آتیں اور انسانی مائنڈ یعنی انسانی مزاج انسانی موڈ انسانی سوچ اس پہ دنیا کی پرانی پرانی کتابیں انترپالوجی سائیکالوجی اور ایون کے خالق کی جو سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید وہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کے ساتھ دو تین مسئلے ہوئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ نا شکر ہے اور دوسرا انسان جلد باز ہے جیسے آپ کوئی گاڑی خریدنے لگے ہیں اور بیچنے والا آپ کو بتایا کہ اس گاڑی میں دو فالٹ یہ فالٹ آپ نے سامنے رکھنے ہے جو یہ گاڑی آپ نے چلانے ہیں یہ دو فالٹ دنیا کے ہر انسان میں آپ کو ملیں گے اور آپ کمال دیکھئے جو ان کو منیج کر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ بائی ڈی فالٹ مسئلے ہیں اب ہیں کیوں اس پہ بڑا اچھا جواب سائیکالوجی نے دے دیئے انسان کا جو مائنڈ ہے اس کا سب سے جو ایمپورٹن کانسپ مائنڈ کا ہے وہ ٹائم ان سپیس کا ہے آپ اگر کسی ایسے کمرے میں جس میں گھڑی نہیں ہے روشنی نہیں آتی آپ کو بند کر دیا جائے اور آپ کو تعدیر بند رکھا جائے اور ٹائم نہ بتایا جائے کیونکہ آپ کا ٹائم گزرنے کا احساس ختم ہو جائے گا آپ کی عذیت بڑھ جائے گی لیکن اگر آپ کی گھڑی لگا دی جائے ایک چھوٹی سی کھڑکی ہو جس سے دن آنے کا احساس رات آنے کا احساس دن ختم ہونے کا احساس سورج نکلنے کا احساس تو آپ کا مائنڈ کہیں نہ کہیں ٹائم ان سپیس میں انگیج ہونے کی وجہ سے نارمل رہے گا یہ جو کال کوٹھڑی کی سزا ہے یہ اسی لئے بڑی بگ پنشمنٹ ہے ایک تو سوشلائزیشن ختم ہو جاتی ہے دوسرا کال کوٹھڑی ہے تو عمومی طور پر اس میں زیادہ تر روشنی بھی نہیں ہوتی کٹ اف کر دیا جاتا ہے ٹائم ان سپیس کا کانسپ بھی ختم کر دیا جاتا ہے اب انسانی ذہن کے ساتھ ڈائنما یہ ہے کہ انسان جس بھی ڈیٹ پہ جس بھی حالت میں بیٹھا ہوتا اسے لگتا ہے میں شروع سے ایسی تھا مثلا سولہ مارچ کا دن ہے آج اور دو ہزار تیئیس ہے آج جو بھی گاڑی باہر کھڑی ہے جس بھی گھر میں ہم رہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے جو بھی بینک بیلنس ہے اور تارو بار کا جو بھی سائز ہے ہمارے مائنڈ کو یہ لگتا ہے کہ شاید پیداشی ایسی تھا حالانکہ ایسے نہیں آپ صرف یہ سولہ مارچ کی ڈیٹوں کو بدل کے دیکھیں آپ سولہ مارچ کو صرف دس سال پیچھے لے گئے آپ کس طرح کی گروت چاہ رہے تھے آج سے دس سال پہلے کہ ایسا اگر ہو جائے تو قبال ہو جائے گا اور خدشے کیا تھے کہ اللہ نہ کیا ایسے نہ ہو جائے گا آج دس سال پہلے والے سولہ مارچ کے دو ہزار تیرہ کے دن کو آج کے ساتھ درہ کمپیر بھیجئے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے پاس الحمدللہ کے علاوہ کوئی اپشن نہیں بچتا آپ کے 99 فیصد خدشے پورے نہیں ہوئے آپ دس سال پہلے جن چیزوں کے لیے پرشان ہو رہے تھے آپ کار کچھ بھی نہیں سکتے صرف پرشان ہو رہے تھے ایک ایسی فکر جس کو قبال کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اجھے صرف ایٹی اپشن بچتی ہے وہ ہے جو آگے لیکن جس مقام پہ کھڑے ہوگے کچھ کر سکتے ہیں وہ ہے ہماری مفرادی زندگی اس میں اللہ نے کرم ہی کیا اس نے اللہ نے ہمیں دینے والا ہاتھ بنایا کیونکہ میں اپنے بزرگوں سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ جو آخرت کی پیاری ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے اپنی قابلیت کو منٹکل کرنا وہ آٹھ جس کی وجہ سے سونا بننا شروع ہو گیا ہے اگر آپ تک محدود ہو کے قبر کے کیونوں کے پاس چلا گیا تو ضائع ہو گیا ہے لیکن آپ کا وہ آٹھ جس سے آپ نے فیکٹری بنا لی تھی بزنس چلا لیا تھا آپ نے ایک سپورٹ شروع کر دی تھی اگر وہ آٹھ آپ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو گئے ہیں آپ کی آخرت پکی ہے یہ جو ماضی ہے نا ماضی کے بھی دو اسے ہیں ایک ہے نیگیٹیب پاسٹ ایک ہے پوزیٹیب پاسٹ نیگیٹیب پاسٹ وہ جو پسند نہیں ہے ہمیں ہم کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا تھا ایسے نہیں ہونا چاہیے اللہ اس کو بہترین ایک واقعے سے سمجھا دیتا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو زمین ہوتی ہے نا اسے زیرو کہتے ہیں زمین سے نیچے جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مائنس اللہ اپنے نبی کو موہ میں پھینکتا ہے واقعہ تو یہ بنتا ہے بائیوں کے ذریعے پھینکا اس مائنس نہیں اس زیرو نہیں مائنس سے کہانی شروع ہوتی ہے اور رب مائنس سے شروع کر کے بتاتا ہے بادشاہ میں بنا سکتا ہے یہ رب کی شان ہے اسی لئے درویش یہ سارے متفق ہے اس بات پہ کہ عام دنیا دار کچھ چیزوں پہ کہتا ہے why me میرے ساتھ کی ہوا اللہ والا پیچھے مر کے دیکھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين جو مجھے پسند نہیں بھی تھا وہ میری اللہ کی پسند تو کچھ آپ کی مرضی ہیں کچھ اس کی مرضی ہیں جو آپ کی مرضی ہیں الحمدللہ جو اس کی مرضی ہیں اس پہ بھی الحمدللہ کیا پتا اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کیا پتا اس میں کتنی بڑی خیر ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ آئے کہ اس میں خیر ہوتی